ہمارے لوگ چیزیں خریف کے لے کے جاتے ہیں میرے ساتھ بڑے زبردست خوبصورت لال لال ٹیماتر ہیں اور ٹیماتر کا ریٹ صرف ایک دن میں جم کر کے ساٹھ سو روپے سے سو روپے پہ گیا تھا چالیس روپے سے سو روپے پہ گیا تھا اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے ان سے بات کرنے گیا ہمارے لوگ کیا نام ہے آپ کا شفیولہ شفیولہ یہ ٹیماتر آج سے چار دن پہلے کتنے کا تھا اور ابھی کتنے کا ہے سو روپے پہلے وجہ کیا ہے اس کی کیوں ایک دم مہنگ ہو گیا وجہ اس کی ہے کہ فصل اس کی کم ہوگی فصل اس کی کم ہوگی ہے تعداد اس کی کم ہوگی اس کی پسکو جیس مہنگ ہوگی مہنگ ہو رہا ہے اور یہ ابھی آپ کا کیا خیال ہے اید پہ کہاں چلا جائے گا اید پہ اگر کابل والا ٹیماتر چل گیا تو سستہ ہوگی اگر مانڈر باند گیا تو پھر مہنگ گئی ہوگی کتنے کس طرح کلو ہو جائے گا اگر اید پہ کابل والا ٹیماتر نہیں آیا تو یہ پھر دو سو اور چار سو روپے پہ بھی جا سکتا ہے آپ سب مل کے دعا کریں کہ اید پہ کابل والا ٹیماتر آئیے ہم آگے کچھ اور بھائیوں سے بات کر دیں ایک بھائی موجودہ سامنے کے سار یہ بتائیے کہ یہ ٹیماتر جو میگا ہے جی سر اس کی اثر مہن وجہ جو ہے ہماری گورنمنٹ سے کیونکہ انہوں نے پینٹرولیت سام میگا کر دی ہے کی جس کی وجہ سے یہ کی چیزیں مہنگی ہیں نہیں ایک دن میں یہ چالیس روپے سے جم کر کے سہر پہ پہ چلا گیا سر یہ تو ہماری عوام کو گورنمنٹ کو اس کے اپر دھرنا چاہیے یہ ایکشن لینا پڑے گا ہوں تو وہاں چیک کریں کس وجہ سے تنا پیچھے مانڈیوں بھی اگر اسے مال مہنگا ہو رہا ہے تو مانڈیوالے کو پکڑے بھائی کو پکڑے ان سے پوچھے گیا ہے ایک دن میں اتنا ٹو مہنگا کیا ہے ایک دن میں اتنا ٹو مہنگا کیا ہے بہت شکریہ سر آئیے جی کچھ اور بھائیوں سے بات کریں بھائیے جی کچھ اور بھائیوں سے بات کریں بھائیے جی کچھ ایک دن چالیس روپے تھا اور دوسرے دن چھاڑ ہو گیا یہ بس مال جب ملنی میں کم آئے گا جب ملنی میں کم آتا ہے تو یہ جی ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ مارکیڈ میں ٹو مہنگا کیا ہے اس لیے ٹو مہنگا ہوئے آگے ایک اور دکانے ہوں بھائی جن کی کیا بھائی ہے یہ کہہ رہے ہیں جی مجھے نہیں پتا ہے آگے جاتے کسی اور سے بات کرتے ہیں بھائی جن کیسے آپ ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ ٹو مہنگا چالیس روپے کلو سے ایک دن میں جمپ کر کے شور پہ پچھنا گیا تھا بجا یہ ہے کہ اس طرح ٹو مہنگ سے نہیں لگا اس وجہ سے ٹو مہنگا ہے تب ہی ٹو مہنگا ہوا ہے نہیں لیکن ایک دن چالیس روپے تھا دوسرے دن میں ایک دم نہیں ہوا ایک دن چالیس تھا پھر پچاس آٹھ ہسی تک گیا ہے ستر تک ہسی تک پیڑ نوے گیا ہے پھر سو آج سو ابھی اگر ٹو مہنگا ہے تو یہ ٹو مہنگا ہونے کے بعد تو ایسے ہوگا کہ اید پہ کس طرح ریٹ ہو گیا ہے اید پہ تقریبا دو سو ڈیڑھ سو پہنے دو سو تک شاید پہنچ جائے اگر کابل والا ٹو مہنگا ہے ناظرین یہ بڑی امپارٹر بات ہے جی آپ نے کابل والے ٹو مہنگا انتظار نہیں کرنا بلکہ ابھی پانچ پانچ کلو دس دس کلو لے جائیں اس کو سٹور کر لیں ورنہ اید بھی اگر یہ پانچ سو روپے کلو ہو گیا تو آپ ایک کلو لے جانا بھی جائے ہو سکتا ہے کہ کابل کا مہنگا لیکن اگر نہیں گناتے سمجھتے گئے اس کو سکتا ہے یہ سپرائی ہو گئے یہ تمہاتر کی مہنگا ہو گئے تمہاتر جو ہے کشاور سے آ رہا یہ بہت مہنگا ہے تمہاتر جو منسرک ہے اس کے لئے چھوڑڑے ہو لیں وہ پیڑوں والا ٹو مہنگا ہے لیکن وہ تمہاتر سستا ہے لیکن یہ بہت مہنگا ہے منسرکے والا ٹو مہنگا ہے وہ سستا ہے لیکن وہ اس میں کیڑے ہیں جب وہ منسرکے جتیو سبجے تباہ ہو گئے اس کے لئے چھوڑڑے ہوئے کیڑے اس لئے وہ ٹو مہنگا ہے جو اس کا کیا ریٹ ہے اس کا رہت تقریباً ہو گا اسی ارپے اور اس شاور والا ٹو مہنگا ہے درزی نینو نے بتایا جی منسرہ والا جو ٹو مہنگا ہے چونکہ وہاں میں شاہد اس ٹو مہنگا کو بیماری اور اس میں ابھی ہول ہے اور اس کے اندر کیڑیاں آگئے ہیں اس کی ویسے وہ ٹو مہنگا ہے اور یہ والا مہنگا ہے اور اگر کابل والا باتر نہیں کھلا تو یہ ٹو مہنگا ہو جائے گا میرے ساتھ بہت سارے لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی آپ بتائیے کہ ٹو مہنگا یہ اگر اید پہ پانچ سو رفے کل ہو گیا تو کیا کریں گے پس کھانے ہی چھوڑ دیں گے اور کیا کریں گے اید پہ اگر ٹو مہنگا ہوا کچھ دو ست سائٹ میں ہمارے منڈ میں ہیں ان سے جا کے مار کریں سامنے کم بھائی جان اجر تماثر کیوں مہنگا ہو گیا اصلا کاما اس وجہ سے اچھا یہ بتائیے کہ اگر اید تک یہ یہ ایسی طرح رہا تو پھر ریٹ کتنا ہو جائے گا ریٹ سو 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 پر ہو گیا دو سو سو پر ہو گیا اگر کوئی سائٹ سے نہیں آتے تو پھر دو سو 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 پر ہو گیا سامنے کم بھائی جی تماثر کی بھائی جی تو کابل والا باٹر کھل گیا تو سستا ہو جائے گا یہ کتنا ریڈ ہو جائے گا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی انہوں نے بتایا کہ کابل والا باٹر کھل گیا تو یہ سیونٹی فائف یا سیونٹی پر یہ جاکے کھڑا ہو جائے گا آگے کچھ اور بائیوں سے بات آپ پڑ päٹر سنتشوں کے لے کروں تو یہ کار پڑ پڑ پڑاری چاہے ہیں ملکٹ پڑ پڑی انہوں نے کیا ہے بڑی بڑی جلا اسلام علیکم تمہارٹنٹہ میں گوا کی بجائم کی بجئے گیا ہے علیکم طلبین کی بجائی مہنگا ہےی پڑھائی مہنگا ہے بجہ میں گوا ہےیں پڑھائی مہنگا ہے بائجن ا Isaac اللہ علیہ وسلم اید ملبسا ہے بازوں چل قسمارے سارے کے سافر مثال طورا تین ہمیں نہجھ سکتا ہے بائجن پہلے نہجھ جا پہلے پہلے۔ یہ لائے لائے باہنگوں میتنے ہم کر لائے بہتنے یہ فصل کیوں نہیں ہے یہ فصل بارشوں کی بارشو ہے ناظرین یہ ہے جی ہم جہاں پہ آج کے اپنے اس پروگرام کا انڈ عید کرتے ہیں جی تمارٹر جو ہے وہ فصل بارشوں کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے لاگ ڈاؤن کی بیعہ سے ان چیزوں کی بیعہ سے مہنگا ہو گیا تھا اور تمارٹر ایک دم جم کر کے چالیس روپے سے سو روپے پہ یہ گیا ہے اور ابھی انہوں نے بتایا کہ اگر زیادہ در لوگوں نے یہ بتایا کہ اگر کابل کے بارڈر والی سائیڈ نہیں کھولی گئی تو یہ ٹیماتر جو ہے عید پہ دو سو پلاس ہو جائے گا ہو سکتا ہے تین سو پہ بھی چلا جائے گورنمنٹ کو اس جانب توجہ دینی ہوگی کیونکہ غریب لوگ ہیں کرونا وائرس کی مباری ہوئی ہماری قوم ہے اور ان لوگوں کے علاق بہت برے ہیں ابھی قربانی والی عید آنے والی ہے ٹیماتر جو ہے وہ بڑے زیادہ یوز ہوں گے کیونکہ گوش ہوگا تو ٹیماتروں کے لیے جو ہے ان کو اس پر سوچنا پڑے گا گورنمنٹ کو انشاءاللہ اگلے پرگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ناصر عباسی کو اگلے پرگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ